السلام علیکم بلکہ آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ رانہ بیلال آج ہم بات کرنے چاہیں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جس کی ریشو دن با دن ہماری سوسائٹی میں بڑھتی جانے ویسے لو ہمارے پاس بہت سائر ٹاپکس ہیں لیکن آج ہم نے مقصوص کیا اسپیسیفائیڈ ٹاپک پر بات کریں جس کو ہم سپورداری کریں سپورداری ہو یا کوئی اور قانون قانون کا جانا ہر سی ریجل جو پاکستان کا ہے اس پر لازم ہے نہ صرف اوپر ان کو جانے بلکہ اس میتھڈ کو بھی کھلتے بھی اپلائے کریں اور دوسروں بھی اپلائے کریں اور اس میتھڈ کو جانے کو اس میتھڈ میں ہے کیا سمی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سپورداری کہ سپورداری ہوتی کیا ہے یہ کیسے کروائی جاتی ہے عدالتوں سے کیسے ہوتی ہے پھر پولیس پیشن بھی جا کے ہمیں کس طرح کروائی جاتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں موسٹینئر وکیل ایڈوکیٹ ساما ملک صاحب آج ہم ان سے جانیں گے کہ سپورداری اس میں ہے کیا اسلام علیکم اسلام بھئی والیکم اسلام بلال صاحب کیسے ہیں الحمدللہ ساما بھئی آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں سپورداری ہوتی کیا ہے اور ہمیں یہ کن کن ڈیفکلٹیز میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے جب ہم لوگ سپورداری کرواتی ہیں بہت شکریہ آنسو پہلے تو پہلے تو بات یہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں مدود کیا تاکہ میں لوگوں کو کچھ سمجھا سکو آپ کا چینل بہت چاہ ہے پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ملک اور مزید اچھی اور مزید قانون کی تستغیر میں رہ گئے ہمیں سب چیزوں کو آپ کو بیان کریں نئی بات سپورداری کی سب تو ناظرین بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے توپکی گوز کیا ہے کہ ہم سپورداری کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے طریقوں کو جب آپ کی کسی بھی قسم کی موویبل پلاس امویبل پروپٹی کسی بھی قسم کی جب وہ پلیس کے حراسات میں آ جاتی ہے تو رانا صاحب اس کو ہم سپورداری کے لئے آفٹر پرچا اور بیفور پرچا ہم اس کو مجسٹریٹ آپ کے پاس پیش کرواتے ہیں تاکہ ہم اس کی سپورداری لے سکیں اس کے اندر اب دو طریقے ہیں ایک وہ چیز کہ پلیس کو نامعلوم گاڑی یا امویبل پروپٹی ملی ہے جس کے اوپر وہ پلیس اس کو پانچ سو پچاس میں لا وارس کے اندر پلیس رولز کے مطابق اس کو بند کرے گی اس کی بھی ہمیں سپورداری کرنے پڑے گی دوسرا کہ وہ کسی پرچے میں نومنیٹر ہوئی ہے جب وہ کسی پرچے میں نومنیٹر ہوگی تب بھی ہم مجسٹریٹ صاحب کے پاس جائیں گے ہمونرابل کورٹ کے پاس جائیں گے کہ ہماری یہ چیز ہے ہم اس کو آپ کے آرڈرز کے ثرور لینا چاہتے ہیں اس کو بیتے ہم لیگل لائنگویج میں سپورداری موویبل اور موویبل پروپٹی ایرانس اکسر ہم لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کورٹ سے آرڈر مل جاتے ہیں سپورداری کے اور وہ ہم لے کر کسی بھی بھی سپورداری میں جاتے ہیں کہ ہماری کوئی بائک ہے وہ اس کی سپورداری کروانی ہے پھر گار ہی گئے ہیں اب ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ہمیں چیزیں پروائیوڈ ہی نہیں کرتے ابھی راست میں میرا ایک بہت اچھے دوست تھی ان کی کیس میں سپورداری کے لئے گیا ہوں میری چھے سے ساتھ دفعہ ہے جو سب سے ملکات ہو چکی ہے اور وہ مجھے اس پر انسیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کل آجیں پرسٹو آجیں میں ان کو بتایا بھی ہے کہ میں خود وکیر ہوں لیکن شاید وہ میری بات سونے کے لئے تیار ہی نہیں ہے میں ان کو بہت اب میرے پاس مجھے بتائیں اگر کوئی پولیس آفیسر میری بات ہی نہیں سن رہا تو میرے پاس کیا ریمیڈی ہے جو اپلائی پرسٹ ہوں خود پر جو اپنے ہمارے کلائنس کو پروائیٹ پرسٹ ہوں اچھے ران صاحب اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ کو honorable magistrate صاحب jurisdiction of the court میں رہتے ہوئے آپ جس چیز کے مالک ہیں آپ کو وہ چیز through or by the order of the court and اس چیز کے مطابق آپ کی shorty bond جمع کروانے کے بعد جب آپ کو order مل جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا انسان کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے منجد مزید یہ ہے کہ اس کے بعد مزید FIR نہ ہو وہ چیز کسی چیز دوسری چیز مطلوب نہ ہو تو آپ کو اس قردل لینے سے پہلی بات کوئی بھی نہیں رو سکتا رہی بات آپ کے سوال کی جب ہم تھانے جاتے ہیں عام انسان تھانے چل جائیں یا کوئی بھی ایسا انسان جو اس چیز کو سمجھے یا department کا پولیس والے مارے پہلے تو بہت بھائیاں لیکن اگر وہ آپ کو چیز دینے سے انکار کریں ہم وہاں پہ کیا مستیک ہے بڑی سلائٹی سی مستیک ہے کہ ہم ان کو برائب آفر کرتے ہیں مارزاکر صاحب میں اوپل کہا رہا ہوں ہم ان کو برائب آفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے لاکھ پانومیت پیدا ہوتی ہے اور آپ کی برائب میں دونوں شامل ہوتے ہیں پہلے لعاب نشک دینے والا اوٹ نہ دینے والا اور لینے والا سب دوسری ہیں ہم نے جب اس کو تریڈ جس میں ہم نے جد صاحبان صاحب نے اپنی ڈاکومنٹس شو کی اس کے بعد آپ کو جد صاحب نے ہمیں وہ چیز پروائیڈ کر دی آم تھانے جاتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں جی کل آنا اور سو آنا ہفتے بعد آنا تو بندہ آنے جانے بھی جان چھڑانے کے لیے کہ میں مزید جنجنوں میں نہ پڑھوں مجھے کوئی چیز ٹک لٹا دے مثل مجھے لا گھن درنا پسار نہیں ہے کوئی بھی ایسا معاملہ پولیس والے سوری آم جندا وہ ان کو پیسے کی جو جب آپ ان کو پیسے پکڑھاتے ہیں with a blink of an eye using an idiom لیکن یہ ملک کلچر اگر اردو پیش کریں گے بچہ ہے اس کو جب آپ ان کے ہی language man with the passage of time with money تو سر وہ آپ کو کہیں لائے لوگ مجھے ایک بات سمجھ جاتی رہے ہیں قانون کے مطابق ہم سکرداری لے رہے ہیں میں بھی سمجھتا ہمارے مقلعہ حضرات سمجھتے ہیں کہ جب ہم میں سکرداری ملے گی اگر پولیس والا اس جاج کے آرڈر کو انکار کرتا ہے either in return آپ چک کر کے اسی مجیسٹریٹ صاحب کے پاس جا کے اسی کی اسی کے آرڈر کی کنٹینٹ فائل کیوں نہیں کرتا ہے سوال میں نے ڈان صاحب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دو چار پاند اسکارہ بیس ایس 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 چیزیں ہیں جب اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے اس کے بیدیوز مجھترے پیسے حالانکہ ہمارے پاس اورٹ نا ہے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہونے کہ میرا طرح سا لیکن اس میں یہ بھی تو ہے کہ جب ہم کسی پولیس افیسر کو یا کسی بیشخص کو جو ایک میک میں سے تعلق رکھتا ہوں پولیس سرشن لگا لے ہیں وہاں پہ کسی بندے کو ہم پیسے دیتے ہیں رشوت دیتے ہیں کام تو ہمارا ہو جاتا ہے تو رشوت دینے والے جس نے اپنے بھی حدیثوں نہیں ہے تو باراندین پہ کونت ہو گیا ہوں چپ ہو گیا ہوں حدیث دینے کے بعد رشوت دینے والے لینے بعد انہوں نے جانمی ہے لیکن دینے سے کام تو جلدی ہو جاتا ہوں تو اس میں دینے میں ہرچ کیا ہم اس کو یہ سمجھ کے نہیں دیتے کہ ہم رشوت دے رہے ہیں ہم یہ کہہ دیں گے بھائی ہم آپ میں مٹھائی کے پیسے دے رہے ہیں پوشی سے تو کیا یہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگی دیکھیں نار صاحب پھر آپ کو کوڈ بھی جانیں گے تو دور صاحب پھر آپ کو سمجھ رہا ہوں اگر آپ نے پیسے دے کے ہی اپنی چیز کو اپنے نام لینا ہے تو پھر آپ کوڈ کو جا رہے ہیں آپ دیکھر اپنے آئیو صاحب سے ایسیچو صاحب سے جا کے ڈیل کرنے لوگ میں یعنی تنے پیسے پکڑیں آپ مجھے گاڑی دیں وہ پیسے نہیں پکڑتے وہ اس لیے پکڑتے کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے کس طرح ثابت کریں گے آپ پھر آپ ڈیکٹ جا کے ان سے ڈیل تو کر نہیں سکتے جب آپ رکھے پر ڈیکٹ میں جائیں گے جب آپ کچھ کریں آپ کو کوڈ کے بعد جانا پھر آپ کو کوڈ آپ کو اللہ کر رہی ہے کہ اس کے بلی برز بل فرز آپ کے ہونڈا سیمنٹی ہے یا ون ٹو ہے اس کے بلی برز آپ نے پچاس ہزار کا مجھل کا جمعہ کرا دیا ہے اس کے بعد تو آپ کو رکے گا کوئی نہیں میرا سوال یہ تھا میرا جواب یہ تھا اسی لیے کہ ہمیں جب انہوں نے جج صاحب ہم نے ہمیں آرڈر کر دیا اس آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن آئیو صاحب صاحب یا تھانے میں کوئی بھی نہیں کر پا رہا ممشی کہلیں مہرر صاحب کہلیں ایسے چو صاحب کہلیں سب انسٹرکٹر صاحب کہلیں کوئی بھی بندہ اس چیز کو نہیں مانتا یا وہ آپ سے انگلیکلی یا آپ ڈریکٹی اس کو بھی تھا پانی چائے اوپر نیچے کا سسٹم یوز کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھیں اس کے بلی برز جب اپنے ایک لوگ کو یوز کر لیا رہا صاحب ویورز میری بات سمجھیں جب آپ نے ایک لوگ کو یوز کیا آپ دوسرے لوگ کو کیوں یوز نہیں کرتے آپ چھپا کر کے جائیں کنٹمٹ آف کورٹ فائل کر دیں مازدہ میں تو ہر سیاسی بیان یہاں پر دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کنٹمٹس فائل ہوئی رہا نا صاحب سوالتالران صاحب یہاں پر یہاں تھا کہ جب وہ کنٹمٹ فائل ہوگی میں نے کیس کیا لیکن دیکھیں اساما بھائی اگر تو کنٹمٹ فائل کرنے کے واجود بھی ہمیں چیز پر لوائی نہیں کرتے پر ایکسی آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے باسکےتے ہیں ہم سیول کوٹ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں چیز نہیں مل رہی ہیں مجیسٹر کے پاس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ہماری چیز نہیں میٹی ہم ان کے کلاب کنٹنٹ کرتے ہیں اب کنٹنٹ آف کورٹ میں بھی ہمیں چیز پروائی نہیں کرے اس کے پاس جو تو پھر ہمارے پاس کون سی ایسی مطلب ہمیں پر کورٹ میں جانا پڑے گا یا پھر اسی سیم کورٹ میں ہمیں کچھ اور اپلائیں گے ناملے گا سوال آپ کا بہت مجزہ رہا ہے ہم نے کنٹنٹ فائل کرتے ہیں آئیو کو جس آئیو کے اوپر یہ معاملہ چاہ رہا تھا جس کو جب صاحب بانے پورے تھانے کو بسیقلی کہ ان کو ان کی چیز پروائیڈ کر دی جائے وہ ان کو چیز پروائیڈ نہیں کرتے ہیں اسٹرچو کے حلاف یا آئیو کے حلاف بسیقلی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کے حلاف جب کنٹنٹ آف کورٹ فائل کرتے ہیں تو جب صاحب اپنی ایمپل پاورس پلس کورٹ پاورس کو یوز کرتے ہوئے آئیو صاحب کو یا اسٹرچو صاحب کو یا پورٹ تھانے کو اس کوڑ میں ملانے کا حق رکھتا ہے پاور رکھتا ہے آپ آئے میری ارڈر کو آپ نے کنٹنٹ کیا اس کی مجھے بزاہت دیں اللی بھالانا صاحب یہ جب وہ نہیں آتا ہم اس بات میں کہتے ہیں آئیو صاحب نہیں آئے اسٹرچو صاحب نہیں پیش ہوئے جات صاحب سب سے پہلے آئیو کو شوک آز نورٹس کرے کنٹنٹ کے اوپر اس پرداری اپنے گاہ پر کھڑی ہے اس پرداری کے آرڈرز اپنے جگاہ پر کھڑیں اس کنٹنٹ کے لئے اس کو شوک آز نورٹس کرے جب تین شوک آز نورٹس ایسٹرچو صاحب کو یا تھانے کو کہہ لیں کسی بھی آئیو صاحب کو کہہ لیں محرن صاحب کو کہہ لیں اسپیکٹر صاحب جس کے رام آپ کا آرامان بیسیل ماہ رمیٹر چل رہا جب آپ آرامانیٹر چل رہا ہے آئیو صاحب کو بلوگ کر دیا جائے وہ طریقہ کیسے ہے ہم اس کو اگلی ویڈیو بتائیں گے چلا لیکن ہم بھی ہم سپورداری بنائیں گے یہ بہت آسان ہے اسی کے علاقہ جنرمن آپ کنٹمٹ فائل کریں کوٹ has the ample powers شکریہ 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 پاس اگر ہم جائیں گے تو ہمیں ہماری چیز واپس دیں گے یا نہیں دیں گے whatever the case میں بھی اب ہمیں مطلب پتہ چل چکا کہ ہمارے پاس کون کون سی ریمنٹیز ہیں جو ہمیں کون پروائیڈز کرتا ہے جو ہمیں ہمارے فنڈامیٹر رائٹس میں آتی ہیں تو انشاءاللہ آئے ہوپس ہو کے لوگ سمجھ چکے ہوں گے آہ تو آج کے ساتھ ہی سوال بھائی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ مزید ویڈیوز کے لیے رانہ صاحب کے چینل کو اور شاید ہم میرے بھی چینل کو لائک سسکرائب شیئر نولیج کے لیے کریں ہم نہیں کہتے ہمیں کچھ اور چیزیں نولیج کے لیے کریں پابشکریہ ویڈیوز شکریہ شکریہ